اسلام علیکم لیکچر نمبر ایک جماعت اول مضمون اور اردو علیف علمہ مریم سکندر ون کلاس یہ ہے ہماری اردو کی کتاب کاروان اردو اس میں آپ کی اردو علیف بھی ہے اور اردو بے بھی دونوں مضامین کا کام ہم اس ایک کتاب میں ہی کریں گے آج کا ہمارا پہلا سبق ہے ہمد کسے کہتے ہیں ایسی نظر جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اسے کہتے ہیں ہمد جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس کی ہم سب سے پہلے پڑھائی کریں گے اس کے بعد جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کی املہ تیار کریں گے میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کریں تُو ہی مالک تُو ہی رب ہے تیرے جیسا کوئی کب ہے تیرے بس میں دنیا ساری تُو ہی داتا سب ہی بھیکاری بھیکاری ہوتا ہے بھی ایک مانگنے والا سب سے آلہ سب سے بالا تُو ہی ہے اللہ تعالی شاہوں کا بھی شاہ تُو ہی ہے حاکم ہے اللہ تُو ہی ہے نام ہے تیرا سب کے لب پر اللہ اکبر اللہ اکبر صفہ نمبر دو پہ ہمارے ہیں الفاظ معنی پڑھائی کرنے کے بعد اب آپ نے نئے الفاظ کے معنی جاد کرنے اور ان کو ریجسٹر پر لکھنا بھی ہے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس داتا دینے والا بھیکاری فقی یا بھیک مانگنے والا آلہ اونچہ بالا بلند حاکم بادشاہ صفہ نمبر تین پر ہے سرگرمیاں نظم کو ترز بنا کر ملجل کر پڑھئے اور یاد کیجئے سوال نمبر دو ہے زبانی سوالات کے جوابات دیجئے ان کو آپ نے زبانی یاد بھی کرنا اور ان کے جواب جو ہے نظم کے اندر سے تلاش کر کے آپ نے ریجسٹر پر لکھنے پہلا سوال ہے ہمارے پاس یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے سب سے بڑا حاکم کون ہے ساری دنیا کو رزق کون دیتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کون کون سی نیمتیں دی ہیں چار نام بتائیے اللہ تعالی نے ہمیں بے شمار نیمتیں دی ہیں ہمیں اندروں کے لیے کیا کرنا چاہیے پہلے دو سوال میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنے باقی کے سوالات آپ نے ان کے جوابات خود تلاش کر کے لکھنے دیکھیں ہمارا پہلا سوال ہے یہ ساری دنیا کس نے بنائی ہے سوال کے اندر سے ہی اب ہم نے اس کا جواب ڈھونڈ کے لکھنا ہے یہ ساری دنیا کس کی جگہ پہ آ جائے گا اللہ تعالی نے بنائی ہے سوال کے اندر سے یہ جواب ہے یہ ساری دنیا اللہ تعالی نے بنائی ہے اینڈ پہ ختمہ ضرور لگانا ہے سوال نمبر دو ہے سب سے بڑا حاکم کون ہے سب سے بڑا حاکم اللہ تعالیٰ ہے اور اینڈ پہ ختمہ صفحہ نمبر چار پہ سوال نمبر تین ان الفاظ سے ملتے جلتے لفظ نظم سے تلاش کر کے لکھیں جیسا ہے کہ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس جب، رب، کب، پیاری، ساری، بھیکاری، مالا، بالا، تالا اس طرح کے آپ نے اور بھی الفاظ نظم کے اندر سے تلاش کر کے لکھنے ہیں سوال نمبر چار ہے ہمارے پاس نئے الفاظ دیگے مثال کی طرح بنائیے جیسے بے نون الفنا حمزہ چھوٹیے ہی بنائی اب ہم نے یہ سارے الفاظ حمزہ چھوٹیے کے ساتھ بنانے ہیں جیسا ہے پہلا لفظ ہے بے سین الف سا حمزہ چھوٹیے ہی بسائی سین جیم الف جا حمزہ چھوٹیے ہی سجائی اسی طرح ہم نے باقی کے سارے الفاظ بھی لکھنے ہیں صفحہ نمبر پانچ پہ ہمارا سوال نمبر پانچ ہے اب حمزہ چھوٹیے کی جگہ پہ حمزہ بڑیے لگا کر الفاظ بنائی جیسا بے نون الفنا حمزہ بڑیے بنائے پیچھے ہم نے الفاظ کیے تھے بے حمزہ چھوٹیے کے ساتھ اب ہم نے وہی الفاظ جو ہیں وہ حمزہ بڑیے کے ساتھ کرنے جیسا کہ پہلا لفظ ہے بے سین الف سا حمزہ بڑیے بسائے سین جیم الف جا حمزہ بڑیے سجائے باقی کے الفاظ بھی آپ نے حمزہ بڑیے کے ساتھ لگا کر لکھنے ہیں سوال نمچہ ہے اللہ تعالی کی بنائی ہی چار چیزوں کی تصویریں بنائیے اور ان میں رنگ بھریے جیسے چاند اسی طرح کے باقی آپ نے اللہ تعالی کی بنائی ہی چار چیزوں کی تصویریں بنانی ہے اور ان میں رنگ بھی بھرنے آج کا ہمارا پہلا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے دوبارہ پھر ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ